بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے فضل کرم اور شکر سے شروع کرتے ہیں کچن کا آغاز آج میں اچار گوشت بنا رہی ہوں جس طرح ہمارا دیسی طریقے سے اچار گوشت بنایا جاتا ہے آج میں اچار گوشت تجار کر رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے آئیل ڈالا ہے اور اس میں پیاز ڈالے ہیں پیاز تھوڑے میں نے زیادہ ڈالے ہیں کیونکہ ٹوماٹر بہت مہنگے ہیں اس لیے یہ پیاز زیادہ ڈالے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آدھا کیلو میں نے گوشت لیا ہے مرغے کا یہ لسن، ادرک، یہ سرخ مرچیں، یہ نمک، یہ کلونجی اور یہ ادوین ہیں اور یہ سونس ہیں ہمیں اچار گوشت اس طرح بناتے ہیں موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاز سنے رہے ہو گئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پیش دا لوگی رسن اور ادرک کی پیش کو تھوڑا سا بھونیں گے بسم اللہ حرمانی رہی رسن ادرک بھون چکے اب اس میں مروغہ ڈالوں گی بسم اللہ حرمانی رہی ملک گوش کا کلر تدیل ہو رہے تک اسے بھونیں گے الحمدللہ کلر تدیل ہو گیا ہے یہ زیادہ کی پیش دیل جو تک پیش کل کشف دیلوا پیشizersب bijا تو ہوگی پیش دیلوا بسم اللہ حرمانی رہیں موسیقی 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 چماتر اچھی طرح بھون گیا ہے اب اس میں دئی ڈالوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم دئی کو اچھی طرح الائیں گے موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم دہی نے اپنا پانی چھوڑ دیا ہے اور یہ سب اب مسائلیں ڈال رہی ہوں یہ سرق مرچ، نمک، سونف، کلونگی، اجوین اور میتھی یہ سب چیزیں ڈال رہی ہوں یہ ہم دیسی طریقے سے اس طرح اچار گوشت بناتے ہیں کسی دن دوسرا طریقہ بھی آپ کو سکھاؤ گی یہ اچار گوشت جٹ پٹ بن جاتا ہے اسی لیے یہ آدھے گھنٹے میں اچار گوشت ماشاءاللہ دل چاہے تو اسی طرح بھی قریبی کے ساتھ اتار سکتے ہیں میں تو تھوڑا سا بھونوں گی کیسے اس طرح بھی اتار سکتے ہیں یہ ماشاءاللہ ارتجار ہو گیا ہے جات پٹ چکن اچار گوشت تجار ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں سبس دھریاں ڈالیں بسم اللہ اور میرے چینل کو سبکرائب ضرور کیا کریں مہربانی اللہ تعالی آپ کا حامی و ناصر اللہ تعالی آپ سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھیں آمین سم آمین اللہ حافظ باید